صدق فطر فطر ہر آزاد مرد عورت بچہ اور بچی پر فرد ہے اور مختلف روایات سے اس کی فردیت ثابت ہوتی ہے اور یہ دراصل رمضان میں ہونے والی لگدشوں کے لیے کفارے کا کام کرتا ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام مقصود ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکے اس سلسلے میں ایک روایت ہے عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذقات الفطر من نمضان ساعم من تمر او ساعم من شعین علی العبد والحر والذکر والانسا والصغیر والکبیر من المسلمین رواح الجماعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق فطر کو ہر مسلمان آداد اور غلام مرد اور عورت پر فرض کیا ہے جو ایک سا خجور یا ایک سا جو ہے صدق فطر جس ملک میں صدق فطر نکال رہے ہیں وہاں کے مستویٰ کے لحاظ سے ہوگا نقد پیسہ بھی نکال سکتے ہیں کوئت میں اس کی مقدار ایک دینار ہے اور ہندوستان میں سو روپے ہیں صدق فطر جس مقام پر آپ رہتے ہیں وہی نکالنا اور صرف کرنا مستحب ہے لیکن ضرورت ہو تو باہر بھی بھیج سکتے ہیں جزک ملک خیر